موسیقی پی ٹی آئی کے سالار جہان تحصیل گدہ زائی میں شیر عالم جھیت گئے موسیقی تحصیل غازی میں پیر سابر شاہ کے بھتیجے قاسم شاہ نے میدان مان لیا چھوٹا لاہور میں نون لیکی عادل خان کامیاب تحصیل ٹوپی سے جیو آئی کے محمد رحیم بائی زائی سے مولانا بسم اللہ جان کامیاب تحصیل ثوابی سے پی ٹی آئی کے عطا اللہ ککئی میں جنید الرشید کامیاب ثوابی کی تحصیل کامسل ریزرڈ میں شہرام ترکی کے قزن پی ٹی آئی کے بلند اقبال اے این پی کے غلام حقانی سے ہار گئے ہنگو میں آزاد امیدوار آمر غنی میریان میں آزاد امیدوار کمال شاہ کامیاب خیب پختونخواہ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا محلہ نائنٹی ٹو نیوز کی روایت برقرار رکھتے ہوئے بھرپور کافریج نمائندگان کا سب سے بڑا نیٹورک ناظرین کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھا پہلے پولنگ کی خبر دی پھر مسترد نتائج پہنچانے کا سلسلہ جاری خبر کے ساتھ ساتھ بے لاگ تجزیہ بھی ضروری نائنٹی ٹو نیوز نے خصوصی ٹرانسمیشن کا احتمام بھی کیا پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں آگئے موٹروے ایم ٹو لاہور سے شخبورہ ایم الیون لاہور سے سیالکورٹ تک بند ایم ٹری کو لاہور سے رجانہ تک دھند کے باعث بند کر دیا گیا افغانستان سے متعلق انسانی ٹرسٹ فنڈ قائم کیا جائے او آئی سی مزرائے خارجہ کانسل کے غیر معمولی اجلاس میں زور افغانستان کے لیے غزائی تحافظ پروگرام تشکیل دیا جائے گا مالیاتی چینلز کھولے جائیں گے اور نمائندہ خصوصی مقرر کیا جائے گا افغانستان کو کورونا کے تنازوں میں ویکسین اور طبیعی امداد دی جائے گی شام حبود کولیشی اور سیکینٹری جنرل او آئی سی کی مشتقہ پریس کانفرنس آرمی چیف سے سعودی اور ایرانی مزرائے خارجہ کی ملاقاتیں ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا او آئی سی اجلاس اسلامباد میں بلانے پر سعودی عرب سے اظہار تشکر آرمی چیف نے کہا او آئی سی اجلاس عالمی کاوشوں میں پیش رفت کے لیے اہم ہے تنازہ کشمیر کا پرامن حل جنوبی ایشیا میں استحقام کے لیے ناغذیر ہے پاکستان علاقائی امن خوشحالی کے لیے ہمسائے ملکوں سے خوشگوار تعلقات چاہتا ہے ایرانی وزیر خارجہ کا علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف ملیشیا میں توفانی بارشیں آٹھ ریاستوں میں سیلابی صورتحال میڈیا ریپورٹس کے مطابق سیلاب کے باعث تیس ہزار شہی بے گھر ریاست سیلنگور میں پندرہ ہزار افراد بحالی مرکز میں منتقل ہاکی کے میدان سے اچھے خبر پاکستان ایجین چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا پاکستان نے بنگلہ دیش کو دو کے مقابلے میں چھے گل سے شکست دی پاکستان اور جاپان کے پانچ پانچ پوائنٹس پاکستان نے بہتر گول اوسط پر پول میں تیسری پوزیشن حاصل کی پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان سیمی فائنل 21 دسمبر کو کھیلا جائے گا سعودی دارون حکومت ریاض میں سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب پاکستانی سفارت خانے میں تقریب میں سفیر لیفنن جنرل ریٹائر بلال اکبر اور سندھی کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی اور دبائی میں خطے کا پہلا رنگا رنگ فیشن بیگ شرکہ نے ڈیزائنرز کی تخلیقی صلاحیتوں کو سرہا سیف علی خان اور کیون آلیور کے تیار کردہ ملبوسات کی نمائش کی گئی اور میں ہوں عروبہ خان ہیڈلائنز آپ جانت چکے ہیں ملٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں گے گزشتہ روز ہونے والے خیبہ پختون خان کے بلدیاتی انتخابات کی ناصرین خیبہ پختون خواہ کے سترہ ازلا میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا کہیں پر الیکشن ملتوی ہوا تو کہیں ہنگامہ آرائی اور جشن ہی دیکھنے کو ملا الیکشن کی مجموعی طور پر کیا صورتحال رہی کون کامیاب ٹھہرا کس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس تمام طرح صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے آپ کو بتائیں کہ خیبہ پختون خواہ کے سترہ ازلا میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا کہیں پر الیکشن ملتوی تو کہیں ہنگامہ آرائی اور جشن دیکھنے کو ملا الیکشن کی مجبوری طور پر کیا صورتحال رہی اس تمام تر صورتحال میں مرسل موجود ہیں نمائندہ پشاور زشان کا خیل زشان بتائے گا گزشتہ روز ہونے والے خیبر پختونخواہ میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں تمام تر جو پولنگ کا عمل رہا وہ کیسا رہا اوورال جو ووٹرز کا ٹرن اوٹ تھا وہ کیسا رہا سیکیورٹی صورتحال کیسی رہی جی بالکل کل جو ہے خیبر پختونخواہ کے سترہ ازلہ میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا دو مرحلوں میں خیبر پختونخواہ میں انتخابات ہوں گے جو پہلا مرحلہ تھا وہ سترہ ازلہ میں جبکہ باقی جو ازلہ ہے اس کا انتخابات وہاں پر دوسرے ملہم میں اس کا انعقاد کیا جائے گا سترہ ازلہ میں کل جو ہے انتخابات ہوئے جس میں پشاور نوشیرہ مردان سوابی چرسدہ ایک ہری پور منسیرہ اور اس سمیتہ جو دیگر ازلہ ہے وہاں پر انعقاد ہوا اور کافی زیادہ گہمہ گہمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی کئی پر لڑائے جگڑے تو کئی پر کارکنان کا جشن جو ہے وہ قابل دیتا اس طور پر جو قبائلی ازلہ ہے سابقہ وہاں پر بھی جس میں خیبر ممند اور باجاوٹ شامل ہے وہاں پر بھی بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا ٹھیک ہے زیشان کا ققیل ہمارے ساتھی موجود ہو رہے گا ناظرین آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخواہ کے سطرہ ازلہ میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا کہیں پر الیکشن ملتوی کہیں پر ہنگام آرائی دیکھنے میں آئی اور جشن دیکھنے کو ملا الیکشن کی مجموعی طور پر جو صورتحال اور یہ سوالے سے ہمیں زیشان کا ققیل پشاور سے بھی اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور گزشہ روز نائنٹی ٹونیوز نے بھی بھرپوچ کے ذات ناظرین تک تمام تر صورتحال پہنچائی اس حوالے سے مختلف مقامات پر مختلف پولنگ سٹیشن پر ہنگام آرائی بھی دیکھنے میں آئی تو ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ گزشتہ روز خیبر پختونخواہ کے سترہ ازلہ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور مختلف پولنگ سٹیشن پر سیکیورٹی کی صورتحال بھی قائم و دائم رہی اور اس حوالے سے زیشان کا خیل سے ہمارا رابطہ بحال ہوئے زیشان بتائی گا کہ کیا صورتحال رہی اور مختلف مقامات پر پولنگ سٹیشن پر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ہنگام آرائی ہوئی اور جو سیکیورٹی کی صورتحال تھی وہ بھی خاصے قدر بہتر تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہنگام آرائی دیکھنے میں آئی جی بالکل سترہ ازلہ میں نو ہزار جبکہ پشاور میں بارہ سو چالیس پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے تھے جس کے لئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی مختلف مقامات پر افسوسناک واقعات رنما ہوئے جس کے نتیجے میں دو افراد جان کی بازی بھی ہار گئے لکی مروت میں واقعہ پیش آیا کرک میں پیش آیا زلہ خیبر میں ایک واقعہ پیش آیا پھر جو درہ دمخیل ہے وہاں پر جو ہے پولنگ بوتس اور مختلف جو جگہ ہے اس کو آگ لگا دی گئی ہے پھر جب پیش آور کی اگر بات کی جائے تو پیش آور کے گل بہار میں جو ہے وہ بیٹ وڑ پوڑ کیا گیا اور احتجاج کیا گیا جبکہ پولنگ عملے کے خلاف بھی شدید نارا بازی کی گئی تو کل پورا دن جو ہے گیما گیمی رہی کبھی پولنگ کا جو حمل تھا وہ رک جاتا تھا اور کبھی دوبارہ شروع ہو جاتا ہے خواتین کی جو نارا بولنگ سیشن تھے وہاں پر کافی زیادہ حلہ بلہ دیکھنے کو حملہ ورکرز وہے ٹھیک ہے عزیشان کا خغیل آپ اس حوالے سے میں تفصیلیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ